اسکول کا آخری دن دو طرح کی کیفیات کا حامل ہوتا ہے ایک تو خوشی ہوتی ہے کہ ہم دوسرے درجے پر جائیں گے اور دوسرا اسکول میں کئی سال گزارنے کے بعد یہاں سے زاتے ہوئے دل میں افسوس ہوتا ہے یہ وہی دن ہے کہ آج ہوگا سلام آخری یہ وہی دن ہے کہ آج ہوگا پیام آخری مل کے بیٹھے ہیں تو آؤ پی لیتے ہیں اور پت و محبت کے جام آخری جنابِ صدر ہمارے اسازہ کرام جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی وہ اسازہ کرام جنہوں نے ہمیں نرسری سے لے کر میٹرک تک اتنے اچھے طریقے سے پڑھایا استاد پتھر کو تراش کر ہیرہ بنا دیتا ہے استاد لوہے کو تراش کر کندن بنا دیتا ہے استاد بنجر زمین کو سیج کر کھلیان بنا دیتا ہے لہٰذا استاد مامار بھی ہے لوہار بھی ہے اور سنار بھی ہے استاد واجب الاحترام اور لائے کے تازیم شخصیت ہے میں ایک شیر ارس کرنا چاہوں گی اپنے تمام ٹیچرز کے لیے گم نامی کے اندھیروں میں تھی مجھے ایک پہچان بنا دیا دنیا کے غم سے انہوں نے مجھے انجان بنا دیا ان کی ایسی مہربانی ہوئی مجھ پر کہ استاد نے مجھے ایک اچھا انسان بنا دیا جنابِ صدر آج جو دن آج جو ڈر ہر بات پر غالب ہے وہ یہ ہے کہ میرے تمام دوست مجھ سے الگ ہو جائیں گے سب مجھ سے اجنبی ہو جائیں گے میرے تمام دوست دنیا کی بھیڑ میں کہیں گم ہو جائیں گے لیکن اس بات کے پوشی بھی ہے اگلے درجے پر فائز ہوں گے آنکھیں نم ہیں دل اداس ہے مگر یہ دنیا کی رسمیں ہیں وہی سکول وہی ٹیچر مگر ہر سال چہرے بدل جاتے ہیں کوئی آتا کوئی جاتا دنیا کے میخانے میں ساکی کی نائت جاری ہے بس مہمان بدل جاتے ہیں دعا گو ہوں کہ اللہ ہمارے سکول کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے خدا کرے کہ پورا ملک اس کی روشنی سے اس کی روشنی حاصل کر سکتے گھڑی یہ الودا کی ہے بچھڑنا لازمی ٹھہرا فضائے دوستان کو اب بدلنا لازمی ٹھہرا ہمیں ایسے بچھڑنا ہیں کہ گویا کل بھی ملنا ہیں لگا کے حاضری چھپکے نکلنا لازمی ٹھہرا کسی رستے پہ مل جائیں کسی منزل پہ مل جائیں بشرت زندگی ہے دوست ملنا لازمی ٹھہرا کہیں جذبات میں جازب خدا حافظ نہ کہہ دینا تقاضہ ہے یہ مجلس کا سنبھلنا لازمی ٹھہرا